آپ سب کو معلوم ہوگا کہ عید کے موقع پہ ہمارے علاقے میں سرمر کے گاؤں میں کس طرح سے زیادتی ہوئی فوج کی طرف سے تاست فوج کی طرف سے تو اس وجہ سے شاید ہم آپ اس میں رابطہ نہیں رکھ سکے اکبارات پی تو اس سے پہلے ہی جو داؤن ٹاؤن میں ایک سانجہ پیش آیا جس میں ایک پلیس افسر کی جان چلی گئی اس کو لے کے ٹی وی چنلوں پہ سوشل میڈیا پہ نشنو شکان اس کے لوگوں نے کچھ باتیں جو کی میں اسے ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف ہی ساجشیں کریں ایک دوسرے پیتانے دیں تو اسے کسی کا بلا ہونے والا نہیں ہے آپ نے جو کسی شاہد خاص کے متعلق کہا ڈاؤن ٹاؤن کے متعلق کہا یوت کے متعلق کہا وہ انتہائی قابلی مذہمت ہے ہم اس کو سختی سے متحد کرتے ہیں میں کسی کو خوش کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں چار سال نوٹہ علاقے میں رہا ہوں جب میں پڑھتا تھا سنگر میں نوٹہ کی دوسرے وہاں سے زیادہ بحپر دیارے اور دیار دینے والے لوگ میں نے شاید پورے کشمیر میں کہیں نہیں دیکھے باقی گلت لوگ کہاں نہیں ہوتے ہیں کہ سمائل میں نہیں ہوتے ہیں جہاں میں مسجد کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں جو ہمارے مسلمان کی شان ہے ہم مذہر شہطہ کو کیسے بلا سکتے ہیں جس نے پورے کشمیر کے شہیلوں کا مرکز جو بنا ہے جہاں پر وہ دخم ہے پورا ملکہ جہاں پر شاید سرگر کا پچاس پرسنٹ جو بھی یہاں پر امبات ہوتی ہیں مہا پہ ہی آکے ان کو دفنایا جاتا ہے میں ان لوگوں سے ایک کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ڈاؤن ڈاؤن کے لوگ خاص طور سے جنہیں امبات عرب گرد کے لوگ جو ایسے نازیبہ الفاظ کہے جنہیں ہم زبان تربی لانا نہیں چاہیں گے ان سے گزارش کریں گے عدب کے ساتھ کہ آپ اپنے الفاظ واپس لے لیجئے یہی ڈاؤن ڈاؤن ہے جس نے پوری تاریخ غوے سے لے کر آج تک بلکہ سنتالی سے لے کر نوے تک تحریک کو زدہ رکھا تحریک کوئی کھیل کا نام نہیں کسی انڈرسٹری کا نام نہیں ماردار کا نام نہیں لیکن جو سنتمنٹ تھا وہ سنتالی سے لے کر پورا آج تک جہاں میں بچت میں زندہ رہا پھر چاہے گندوق اٹھا پھر چاہے کچھ اور ہوا آپ لوگوں نے اپنے کوشش کی تھی شیر بکرا کے نام پر لوگوں کو لڑانے کی لیکن اس میں بھی آفی ہوئی آپ نے بھی روایہ جوسف شاہ صاحب کو جلا بطن بھی کیا اس سے بھی آپ کا بلا نہیں ہوا جہاں تھا خدا کے باس پہ ڈاؤن ڈاؤن کے لوگوں کو گالیاں دے کر ان کو برا بلا کہہ کے آپ کسی کا بلا نہیں کرتے یہ آپ کے لئے بھی ٹھیک نہیں یا آپ اپنے آپ کو ہی آسمان کو چھوڑے مارک کیجئے آپ کو پتہ ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے وہ واپس آپ کے ہی چہرے پہ پڑتا ہے اس قوم کو یونیٹ ہونے کی ضرورت ہے مجھے کسی سے کوئی بیر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہے مجھے کوئی سپورٹ آپ کا بھی نہیں چاہے میں جتنا بھی کرتا ہوں اپنے زمین کے لئے کرتا ہوں ہم سب ملکے انفقادی اور اجتماعی طور سے کچھ کریں تو بار بلے گی لیکن میں یاد دیرانا چاہوں گا جب ایکشن تھا تب فاروق صاحب نے ہی کہا کہ میں خوریت کو جوائن کرنا چاہتا ہوں صرف تب آپ کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح پارلنٹ میں پہنچا ہوں اور تب سے آج تب کچھ دن ہی ہو گئے تو آپ نے داؤنٹا لوگوں کو کشمیر کے لوگوں کو گالیاں نکالنے شروع کی عمر صاحب یہ توفیل مکتوبی تو ڈاؤنٹاون کا تھا وہ ایک فاروق بھی تو ڈاؤنٹاون کا تھا وہ تیرہ سال کا پچھا جس کے لئے اسمبلی میں آپ نے مکھے گالیاں نکالنے اس کو میں نے کوڑ درواز دیل سے نکلوایا وہ بھی ڈاؤنٹاون کا تھا کون نہیں جانتا کہ ڈاؤنٹاون کے مصرف تھانوں میں آٹھ سال سے بچوں سے لے کر ستر سال کے بڑوں تک وہ تھانوں میں بلا کے ذلین کیا جاتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں پر کھندہ پیشانی سے ترسی اختلاف ہاتھ ہمارے ہوتے ہیں ہم اے دوسرے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں آپ نے آپ کے تردماع نے بات کی تھی شبیر شاہ صاحب کی اور گیرانی صاحب کی کہا ہم ان کو ڈاؤنٹاون میں ان کے ساتھ کسی نے بات نمیزی کی سیاستی اختلاف کہاں ہی ہوتے ہیں جگڑے کہاں ہی ہوتے ہیں یہاں گھاندی کے ساتھ آپ دیکھنا ہے کیا ہوا جناس صاحب کو کئی بات لوگوں کی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا یہ غطہ رہتا ہے جب آپ پلٹیکل ایڈیالجی کے لئے لڑ رہے ہیں جب آپ کسی مقصد کے لئے لڑتے ہیں جب آپ کا ڈیویو پوائنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو کبھی گصہ بھی ہوتا ہے اور جب لوگ اپنوں پر گصہ نہ کریں تو پھر کس پہ کریں لوگ کیوں کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے ہی لوگوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ آپ ہر بار کم سے کب اپنے جذبات کو قابل میں رکھیں کیونکہ جو دلی کی سرکار ہے جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اٹانوی اور باقی ناروں پر آپ کو گمراہ کیا جنہوں نے سنتالی سے لے کے آج جو کشمیر مسئلہ ہے اس کی پیداوار اس کی جو اصل جڑ ہے وہ تو یہی نیشنل کانفرنس ہے مجھے معاف کیجئے انیس سو اکتیس سے لے کے انیس سو اٹھ ستیس تک میں شیخ صاحب کو لیڈر مانتا ہوں مجھے معاف کیجئے جب انہوں نے مسلم کانفرنس نیشنل کانفرنس میں بدل دیا میری ڈکسنری میں شیخ صاحب اسی دن لیڈر نہ رہے اس کے والوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ساری مسئبتیں جو آج ہمارے پر ہیں اس کی بنیادی وجہ اس کی واحد وجہی ہی ہے لیکن تب سے آج تک بھی دلی والوں کو آپ پر دروسہ نہیں اور آج جو آپ مودی کی کو خوش کرنے کے لئے کبھی داؤن ٹاؤن کے دوں کو گالیاں نکالتے ہیں کبھی پر گالیاں نکالتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ اٹانوی کے علاوہ کوئی حال نہیں کبھی کہتے ہیں کہ محبا مفتی کو ہٹا کے گاو ندو لگا دیجی ہم محبا مفتی کے وچیل نہیں آپ دو پارٹیوں میں دو خاندانوں میں کشمیریوں کو زلیر کرنے کی ریس لگی ہے کشمیریوں کو زلیل کرنے کی ریس لگی ہے انجیدرشی چھوٹا آدمی ہے میں آپ کے لئے کوئی خطا نہیں ہوں میں صرف اپنے دل کی بڑاس نکالا چاہتا ہوں جو میں نے کارگو میں ٹاغ سے دیکھا تھا دوہزار شے میں جو میں نے دیکھا مصیبت دیکھا وہی چیز مجھے گولنے پر مٹ پور کرتا ہے باقی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا لیکن اتنا آپ سے ضرور کا ہوگا خدا کے واسطے میروائز پر حملے کرنے سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں میروائز کا اس میں کیا قصور وہ تو خود مظلوم ہے مسجد میں اگر لوگ پیٹھے تھے ہزاروں لوگ پیٹھے تھے باہر کیا ہوگا انہیں کیسے پتا یہاں تو کسی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا حال پانی چلاتا لہذا بیٹھ رہے کہ میروائز صاحب پر کردار کچھ نہ کریں میں ان کا وکیل نہیں ہوں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو چاہے میروائز صاحب آپ ادھر سے ہی کہتے کہ مجھے ہندوستان کی سیکیورٹی نہیں چلے مجھے یقین ہے آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر پڑے گی بھی تو اسی ڈاؤن ڈاؤن کے لوگ آپ کے لئے جہانبی قربان کر دیں گے لہذا میں ایک چھوٹا آدمی ہوں نیروائز صاحب میری بات کا برا نمان ہے آپ نئی دلی کو کیوں نہیں کہتے اس کو کیوں نہیں کہتے کہ مجھے آپ کی سیکیورٹی نہیں چاہیے اور آپ کو لینی بھی نہیں چاہیے لیکن ہم ایم سی کے لوگوں سے ان سے جو کشمیلیوں کے ایک لاکھ لوگ کے قاتل ہیں جو اس ساری مسئلت کے جڑھے یہ کہیں گے ڈاؤن ڈاؤن کے لوگوں کے بارے میں کچھ بات کرنے سے پہلے اپنے گریب آمیں جانت لیں کہ کیا آپ بات کرنے کے لائق ہیں بھی کے نہیں اور پھر اسی بات پر اخترام کروں گا کہ اس قوم کو مطمئن کی ضرورت ہے ہمیں ٹالرٹ بننے کی ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کے ویو پوئنٹ کو سننے کی ضرورت ہے ہم لڑائی کے بغیر بھی ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں لیکن جو یہاں پر جو کچھ بھی ہوئی ہے جس کو آپ ریڈکل ایڈیشن کا نام دے رہے ہیں یہ سارا کچھ کو آپ ہی کرا رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں اور محبہ مفتی صاحبہ ہوں یا عمر صاحب ہوں آپ دون جماعتیں آپ دون لیڈران جو ہیں اب نئی دلی کو ایک موقع فرام کرتے ہیں جس سے وہ ہمیں بدنام کریں ہمیں ماریں ہمیں رول تنگ کریں لہذا عمر عبداللہ صاحب فاروق صاحب وہ آج آپ کے وعدے کہاں گے یہ جو آپ نے کہا تھا آپ خوریت میں جوہرین کرنا چاہتے ہیں آپ نے پیشکش کی تھی کیا آج بھی آپ اس پیشکش پر قائم ہیں جب اینائی کے ریڈ خوریت میں پڑی آپ خاموش رہیں آج ابھی تو دو دن بھی عید کو نہیں گزرے خوریت کے تین لیل اکبر صاحب اور باقی لوگ راجبارت تھانے میں بند ہیں آج تو فاروق صاحب مجھ نہیں بولتے ہیں کہ اینائی نے ابھی عید کے اولیلی نہیں خوریت کے لیڈروں کو کیوں گروں سے گشیٹ کے راجبارت تھانے میں بند کیا آج تو فاروق صاحب کی زبان پہ کالا چڑ گیا ہے آج تو فاروق صاحب کی زبان پہ کالا چڑ گیا ہے آج تو فاروق صاحب بولتے نہیں ہیں ہمیں امیر ہے ہمیں یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ ان کو مودی جی نے کہا ہوگا ہم ماببا جی کی چھوٹی کر کے آپ کو اس تخت پر بٹھا دیں گے لہذا ہمیں آپ سے کسی اچھا ہی کی امیر نہیں ہے لیکن بہتر ہی ہے آپ کو اپنا بٹیرہ تفزیل کرو یہ آپ کے لئے اچھا ہوگا لیاست کے لئے اچھا ہوگا خدا